امریکی راجنیتہ جوان آدمز کے ایک بات بہت مشہور ہے انہوں نے کہا تھا کہ کسی دیش کو غلام بنانے کے دو طریقے ہیں پہلا تو یہ کہ اسے ید میں طاقت کے دم پر جیت لو یا پھر قرض کے جال میں پھسا دو چین نے ایسا ہی کیا لیکن جس طرح ہر پاپ اور پاپی کا انت تیہ ہوتا ہے اسی طرح چین کو قرض دے کر غلامی کے دستاویز پر دستاکت کروانے کے دن قتم ہو چکے ہیں یورپ کے دیشوں میں چین کے خلاف زبردست غصہ بھڑتنے لگا ہے پہلے چین کو چھبیس لاکھ کی آبادی والے چھوٹے سے دیش لیتھوینیا نے حیثیت بتائی اب مدھے یورپ کے ایک اور دیش ہنگری میں چین کے خلاف ہنگامہ برپا ہے یہ رپورٹ دیکھیں ناروں کا شور، ویرود کا زور اور یہ انسانی سیلا جنپنگ کے خواب کے خاتمے کی تصدیق کرتا ہے یہ بھیڑ کہتی ہے کہ نہیں چاہیے خیرات کے نام پر بیجین کے تانہ شاہوں کے یوان نہیں چاہیے لالچ کو بھلمن ساحت بتا کر دوسرے ملکوں کی زمین قبضانے والے چینین نہیں چاہیے ماؤ کے بارسوں کے خلاف آکھروش کیے آگ یورپ کے چھوٹے سے دیش ہنگری کی راجتھانی بودھا پیسٹ میں سلگ رہی تھی جس کی چنگاری سے سات ہزار کلومیٹر دور بیجین کے تانہ شاہ کو اپنا شیش محل خاک ہوتا نظر آ رہا تھا کولک جانے والے نوجوان تھے مہیلائیں تھیں بزرگ تھے کون نہیں تھا اس بھیڑ میں دس ہزار سے زیادہ لوگ سڑک پر اترے تھے ہنگری کی سنسد تک مارچ نکالا گیا اپنے حکمرانوں کو ساف سندیش دے دیا کہ آنی والی نسلوں کو قلامی کی زنجیروں سے بچانا ہے تو چینیوں کو اپنی زمین سے ہر حال میں بھگانا ہوگا اسی لئے بودہ پیسٹ کی پوری آبام سڑک پر اتر آئی ہے لہٰذا جاننا ضروری ہے کہ یورپ کے کئی دیشوں میں چین کے خلاف پردرشن کیوں ہو رہے ہیں چین کو لے کر یورپ کے دیشوں میں اس قدر آکروش کیوں ہیں ہنگری کی راجدھانی میں ہزاروں لوگ سڑک پر کیوں اترے تھے بیسے تو کورونا بائرس پہلا کر سین تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے قاتل چین کی کرتوتوں سے پوری دنیا پریشان ہے لیکن یورپ کے کئی دیشوں میں چین کے خلاف آگ بہت بھڑک چکی ہے ہنگری میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے پردرشن کیا چین سے ہر طرح کا سمبند توڑنے کی مانگ کو لے کر سنسد تک پردرشن کیا اتہی نہیں چینیوں کو ہر حال میں جلد سے جلد دیش سے نکالنے کی مانگ کی یورپ کے چھوٹے سے دیش میں چین کو لے کر یہ غصہ کیوں ہے جاننا چاہتے ہیں تو ان تصویروں کو دیکھئے اسی جالیدار بار کے پیچھے ڈرائگن کا وہ وستاروادی جبڑا ہے جسے ہنگری کی غلامی کا دستاوید مانا جا رہا ہے جس طرح چین نے پاکستان شریلنکا اور افریقہ کے غریب دیشوں کو اپنی تجوری دکھا کر غلام بنانے کی تیاری کر لی ہے اسی طرح یورپ کے کئی دیشوں کو بھی اپنے جال میں پھتانے کی سازش کی تھی ہنگری انہی میں سے ایک ہے ہنگری کی راجدھانی بودپسٹ میں چین یونیورسٹی بنا رہا ہے اس یونیورسٹی کو شنگھائی کی فوڈان یونیورسٹی سے جڑا گیا ہے چین اس کیمپس کے نرمان پر ایک ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کیمپس کو لے کر ہنگری اور چین میں دو مہینے پہلے ہی قرار ہوا تھا یہاں منظوری ملی اور وہاں کام بھی شروع ہو گیا یعنی پہلے سے کافی کچھ پک رہا تھا کیونکہ ہنگری کی پردھان منتری کو جن پنگ کا شاگرد مانا جاتا ہے اسی لئے چٹ قرار پٹ کام شروع کروا دیا گیا لیکن یہی سے چین کی سازشیں شروع ہو گئیں یونیورسٹی کیمپس بنانے کے لیے چین سے انجینئر بلائے گئے چین سے نرمان کا سبھی سامان ہنگری پہنچا دیا گیا یہاں تک کی مزدور سے لے کر مٹی تک بھی چین سے ہی لائی جا رہی ہے یعنی چین نے بودھاپیسٹ ہی نہیں پورے ہنگری کو ہی ہڑپنے کا پلان تیار کر لیا پھر کیا تھا ہنگری کے لوگوں کو لگنے لگا ان کا حال بھی پاکستانیوں کی طرح ہی ہو جائے گا کیونکہ پاکستان شرلنکا مالدی ویسے تمام دیش ہیں جو چین کے آگے خود کو گروی رکھ چکے ہیں چین کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہنگری کے لوگوں کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے اسی وجہ سے ہنگری میں ہڑ کمپ مچ گیا بڑا سوال یہ ہے کیا چین اس سے سبق لے گا ماؤ کے بارسوں کی موٹی کھال ہے اتنی آسانی سے چینیوں کی بدھی ٹھکانے پر نہیں آتی ہے بڑا پیسٹ کے میر نے چین کی سب سے کمزور نصف پر پیر رکھ دیا ہے بڑا پیسٹ میں چین کے خلاف ہوئے پردوشن کے دوران کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بینرز تھے ان میں دلائے لامہ اور شنجیانگ میں اوئیگر مسلمانوں پر ہو رہی زیادتی کا ذکر تھا اتنہ ہی نہیں بڑا پیسٹ کی میر نے شہر کی سڑکوں کا نیا نام کرن کر چین کو اس کی اوقات بتا دی ہے بڑا پیسٹ میں دلائے لامہ کے نام پر سڑک کا نام رکھ دیا گیا تو دوسری سڑک کا نام اوئیگر کے شہیدوں کے نام کر دیا گیا اتنہ ہی نہیں ہانگ کانگ میں چین کی زیادتیوں کے خلاف بھی ایک سڑک کا نام رکھ دیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد بیجنگ کے تانہ شاہ بوکھلا اٹھے ہیں باوجود اس کے بڑا پیسٹ کی آوام ماہوں کے بارسوں کو اپنے ملک سے ہی کھدیڑ کر دم لینا چاہتی ہیں لیکن سوال برقرار ہے کی ہنگری کو چین کی مدد کی ضرورت کیوں پڑی پاکستان کی طرح ہنگری چین کے ڈیت ٹرپ میں کیسے پھسا یہ سوال اس لیے کیونکہ یورپ کے دیشوں کو اکثر امیر ملک مانا جاتا ہے لہٰذا یہ جاننا بھی ضروری ہے کی ہنگری جیسا دیش چین کے قرض تلے کیسے دبتا گیا ہنگری مدد یورپ کا دیش ہے جس کی سرحد پولن، چیک رپبلک، آسٹریہ، رومانیا اور یکرین جیسے دیشوں سے لگتی ہے یعنی ہنگری کی لوکیشن ایسی ہے جہاں سے سبھی یورپی دیشوں کو سادھا جا سکتا ہے اسی لیے چند برس پہلے تک روس کو سادھنے کے لیے امریکہ نے ہنگری پر دولت لٹائی امریکہ کی دلچسپ پہ ختم ہوئی تو چین کو موقع نظر آیا چین ہنگری سے برٹن، جرمنی، فرانس جیسے ملکوں کی جاسوسی کرتا رہتا ہے تاکہ امریکہ سے جنگ کے حالات میں مدھے ایشیا کے دیشوں کو اپنے پالے میں کر سکے لیکن لیتھوینیا کے بعد بودپیسٹ میں جس طرح چینی چانڈالوں کو ملک سے نکالنے کی آواز بلند ہو چکی ہے اس سے شانگھائی کے سیار بلو میں دبک چکے ہیں کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ہنگری اور لیتھوینیا کے بعد یورپ کے کئی اور دیش بھی کھل کر چین کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر